السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو آج کا یہ بیان یوٹیوب پہ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے لئے بہت ساری دوائن بھیران ہوئے اللہ آپ کو دن دنیا آخرت میں افریت نصیب کروائے اللہ تعالیٰ نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو دن دنیا آخرت میں خوش نصیب کروائے آمین آپ کے خدمت میں مزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں صدقہ جاریہ کیلئے سے آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑا موجزہ تھا اور یہ باڈی جرنی تھا جسم قطر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں کی صحت کے لیے اور فتنہِ انکارِ حدیث یہ ایک بہت بہت فتنہ ہے جو آج عام مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے اس اسلے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے بلاہر ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم جرہتِ مدہِ نبی جرہتِ مدہِ نبی کر تو رہا ہوں لیکن حرفِ ادھہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں پیکرِ نور کو الفاظ میں کیسے دھانوں پیکرِ نور کو الفاظ میں کیسے دھانوں روحِ قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں لوگ نازاں ہیں کہ وہ ماہِ جبی تک پہنچے یعنی عربہ پہ خرد حدِ یقین تک پہنچے لیکن اس دورِ کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا میرے آقا فضا بیومی میرے آقا کے قدم لوہو جبی تک پہنچے سفر شکلے اللہم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک و سلیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک و سلیم اوضو باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْنِ إِلَّا هَوَا ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے مَا دُلَّا صَوَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا آپ کے رفیق نہ گمراہ ہوئے اور نہ بہکے وَمَا يَنْتِقُ عَلِ الْحَوَا اور وہ اپنی خش سے نفس سے کچھ بھی نہیں فرماتے یہ ہماری آیت رد ہے ملکر حدیث کے لئے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ تو وہی ہے جو ان پر ناظر ہوتی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا بڑے طاقتور جبلائیل علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی ہے زُوْمِ الرَّحْ وہ جبلائیل بڑا طاقتور ہے بڑا زور آور ہے فَسْتَوَا بس مقائم ہوئے اپنی اصلی صورت میں وَهُوَا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَعْلَى وَهُوَا پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے عبد سیدہ محمد علیہ السلام کے دل میں الْقَا کیا جو کچھ الْقَا کیا مَا قَدَرَ الْفُعَادُ نَعْرَعَا اور دل نے چھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا آج فیبرری اپنا مارچ کے فورتھ ہے آج قلب تھرس دی مورننگ ہاں جی مرپر جنیا تو سکس سرٹی سینن ہی ہے تو یہ چھوٹ تو نہیں ہم ایکسپیئنس کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کچھ دیکھا آپ کے قلب مبارک اس کی تصدیق کی یہ درستر ایک بہت بڑا جواب ہے کچھ بیمار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراز کیے ہیں جن کے دل بیمار ہیں فی قلوب مرد تو یہ قرآن نے ان کا جبار دیا ہے رد پیش کیا ہے کہ نہیں وہ بہت بڑا مجزہ تھا اور حقیقت پر مبنی مشاہدہ تھا خواب نہیں تھا ایک حقیقت تھی ایک مشاہدہ تھا بیداری کی حالت میں پھر جو کچھ قرآن نے دیکھا تو کیا تم اس میں جھگرتے ہو یعنی قرآن مکہ نے تعرض کیا خواب پہ تو قرآن مکہ کی افسٹ ہونے کی ذورت نہیں تھی نا ٹھیک ہے مکہ 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 ایسی ابو جہل ان کمپنی یہ اتنے افسٹ ہوئے اور سیدہ رضی اللہ کے پاس گئے اور آپ نے تصدیق پی اور عزلی طور پہ افسد بن گئے ٹھیک ہے نا بعض لوگ اس وقت اسلام چھوڑ بھی گئے تو اس پہ جھگرتے ہو آج ملکر حدیث مسلمانوں اور ہمارے اس بندہ یعنی سیدہ محمد علیہ السلام نے ایک بات اور بھی دیکھا تھا لبرید علیہ السلام کو دیکھا ہے اند صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پاس اند ہا جنت الماو جس کے پاس جنت الماو ہے جبکہ اس صدرت پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا یعنی نور مَا زَا لَسْرَ وَمَا تَغَا تُنَّا نَظَرْ بَيْكِ نَحَسِ بَدْي لَقَدْ رَعَا لَقَدْ رَعَا مِن آيَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا بِشَكْ ہمارے ٹھیک ٹھیک ہے نَا ٹھیک اسم لیانی اچھا پھر غوا غوا یہ ہوئی گمرا ہو جانا اگوائی شیطانی کا شکار ہو جانا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا پھر قَدَدَا يَقْزِبُو چھوٹ رہی تھا وہ معاملہ سچ پر مگ نہیں تھا پھر زَاغَ يَزُو یعنی آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سچ پر مگنی تھا اب حق سے منحرف نہیں ہوئے آپ کے ذروں در نہیں گئے تو یہ ایک الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے گمراہی کے کچھ درجے ہیں جہاں ہم جتماں مانگتے ہیں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالْطَوْلِينَ تو یہ کیوں دعا ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رائے ہدایت پر رکھئے گا یعنی مسلک اہلِ سنت و جماعت کے اوپر رکھئے گا مسلک اہلِ سنت و جماعت کے اوپر ہمیں قائب و طائع میں رکھئے گا ہم ادھر ادھرنا چاہیے کہیں ہم ملکرِ حدیث نہ بن جائے ٹھیک ہے نا تو پہلے گمراہی علماء فرماتے ہیں پہلے گمراہی ہے اور پھر اس کے بعد گفر ہے اللہ تعالیٰ ہماری افادت فرمائے اچھا آتو تو سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مَا دُلَّا صَاحِبُكُمْ مَمَا غَوَا یہ مائے نافیہ ہے اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں قرآن کے عربی الفاظ پر آپ نظر کریں کہ یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے آیات ناظر فرمائی ہیں سورة النجل میں اور پندر پہلے کی پارے کی پہلی آیت بھی اور وہ بھی بڑی آیت شاہر شوقت کے ساتھ آئی ہے اس میں قصرہ کا نفذ استوال ہوئے ہیں جو عربی زبان میں رات کے سفر کو کہتے ہیں تو یہ سب باتیں خواب نہیں ہیں یہ حقیقت پر ببنی ہے آپ نے ابھی قرآن سنا ہمارے پھائی بہن یوٹیوب پر سنیں گے یہ بیان تو انشاءاللہ آپ یہ آیات جو ابھی تلاوت کی گئیں جو سننے کے بعد کبھی یہ ندیجہ اخذ نہیں کریں گے کہ کسی خواب کا ذکر ہو رہا ہے الفاظ کیسے استوال فرمائی ہیں پھر فرمایا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خاتم النبیین سیدنا رحمت العالمین سیدنا شفیو المزنبین سیدنا اولین والآخرین سیدنا امام المرسلین فقر موجودات سرور کائنات فتا عبدی امی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی وہ فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے وہ وہی غیر مطلوع ہے حدیث بھی وہی ہے مگر اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اچھا پھر آگے فرمایا سبحان اللہ پھر فرمایا ابھی ہم یہ بیٹھے ہیں تو یہ حقیقت ہے نا آپ تو نہیں دیکھ رہے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا آپ کے قلب مبارک پر اس کی تصدیب آپ کے جب بھی جگرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور وحیرے کے آتے تھے وہ سب صداقت اور حقیقت میں مبنی ایک معاملہ تھا تو جس طرح ہم قرآن کا انکار نہیں کر سکتے اس طرح ہم حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتے پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا تو اس وقت جھڑا کیا ابو جہلین کمپنی نے قرآن شمکہ نے قصداروں نے اور میرے ماباپ پرمان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ کی قدموں کی خواب کے اوپر کہ آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ اے ابو بکر آپ کی عظمت کو داخل سراؤ فرمایا بتاؤ مجھے اور نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں تو خواب کا ذکر تو نہیں ہو رہا تھا اس میں قرآن شمکہ کوئی نفس اٹھانی کی قدرت تھی ایک صداقت ایک سچا واقعہ ہے کہ سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات و رات مسجد الحرام سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے پھر میں نے اسمانوں کی سیر کی تو اسی پہ تو انہوں نے واویدہ مچایا اور میں قربان جاؤں اس وقت ایک بہت بڑا ایشو میرے ارزا نے سیکل کر دیا کیا مقت تک کہ دیکھو میرے حبیب کے یہ جو نائب ہیں میرے حبیب کے یہ جو نائب ہیں ایک میرے ایمام ہوتا ہے اور ایک نائب ایمام بھی دوتا ہے اس مسجد میں بھی نائب ایمام ہو چون ہے ماشاءاللہ تو میرے جو نائب ہیں میرے جو یہ رفیق ہیں میرے جو یہ ساتھی ہیں میرے حبیب کے ساتھی انہوں نے کیا ملتک کے لیے اہل ایمان کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ تمہارا ایمان ایسا ہو تمہاری یقین ایسا ہو کہ تمہیں کوئی تسبسک نہ ہو حق کو قبول کرنے میں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے دوبارہ بتاؤ انہوں نے کہا جی پتہ یہ فرما رہے ہیں تو انہوں نے فرما رہے ہیں تو انہوں نے فرما رہے ہیں سید نابو کو کرنے فرمایا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال قائم کر دی ٹھیک ہے اچھا تو آج کے منکر حدیث جھگڑ رہے ہیں یوٹیوب پہ آکے یہ بڑا تھنڈا مزاج ہے انسکالر صاحب کا نہ انہوں نے بزابطہ علماء سے دین کا علم حاصل کیا اور نہ ہی انہوں نے کسی اللہ والد سے اپنے باطن کی اصلاح کر رہی اور جناب علی اپنے ٹھنڈک مزاج کو لے کے یوٹیوب پہ ڈیٹ کے جو مرمیات ہیں کہتے رہتے ہیں اب عام بچارے مسلمان مصور مسلمان تو آج کا یہ میسج جتنے بھی مسلمانوں تک پہنچے ہم نے تمہارے کی رضا کے لیے کر رہے ہیں پہنچانا تو میرے اللہ کا کام ہے کہ بھئی نہیں یہ واقعہ جس میں عطر کے ساتھ ہوا باڑیلی جنلی تھا اس میں آپ کو آج کلمہ کو مسلمانوں کے ساتھ چھڑھنے کی ضرور نہیں ہے اللہ عالم اور آگے فرمایا مَا ذَاغَ الْبَصْرُ وَمَا تَغَا نہ نظر بہن کی نہ حد سے بڑی سبحان اللہ اور پھر ربایا لَقُدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى بِشَكْ ہمارے حبیب سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانے دیکھ اب اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف تو سب سے پہلے جیسا کہ عز کیا گیا کہ اس میں کوئی خطا نہیں تھی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ہم ہمارا مسلمانوں پر یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء و رسول مَاسْوُمْ عَلِلْ خِطَا ہوتے ہیں یہ مَاسْومْ عَلِلْ خطا ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا مَاسْومْ عَلِلْ اللَّهِ نَبِی یا رسول کی طرف گناہ کی نسبت یہ گفر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی فضل فرمایا اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ صداقت کے اوپر نفلی مشاہدہ تھا اور جبرائیل علیہ السلام کی رویت آپ کو زمین پر بھی ہوئی تھی اور پھر آسمانوں پر بھی ہوئی لہذا صحابہ کے دو گروہ ہیں ایک گروہ ہیں عبداللہ بن مسعود سیدہ عائشہ اور عبدالغفاری رضوان اللہ علیہ وسلم اور ایک یہ کہتے ہیں کہ اس رویت سے مراد جبرائیل علیہ السلام کا دیکھ رہا ہے اس کے دل مقابل صحابہ کی دوسری جماعت جو ابن عباس انس بن مالک اور رضوان اللہ حریم اجمعین اور حسن بسری رحمہ اللہ پہ مبنی ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ رویت باری تعلیٰ تھی اور حضرت عمر شاہ قشمیری اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہم وہ بھی یہ کہتے ہیں انہوں کے بڑے دل پہ لگنے والے درائل ہیں کہ یہ رویت مخدابندی تھی اچھا چونکہ لینوریہو من آیاتینا جو قدر پالیہ کی پہلی آیت ہے اس سے مراد وہ یہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا دیکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رویت مراد ہے اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے تھے تو اس واقعہ بیراج اس شان و شوقت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بید المقدس اور پھر ساتھ آسمانوں کے لے کی جانا تو یہ اس سے مراد مضلوب و مقصود جبرائیل نہیں تھے بلکہ خود حق ذاتِ باری تعالی اچھا اور جبرائیل تو پھر وہ فردر فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تو آپ کے وزیر ہیں دیکھیں تو لہذا اس رویت سے مراد کیا دی اللہ تعالیٰ کروئے اچھا اب ہم آتے ہیں اس سے پہلے کہ منکر حدیث کی طرف جائیں منکرین حدیث کی طرف ذرا یہ بڑی اہم گفتگو ہے تو حضرت کو بکلائیں چاہے بیزاروں کے در سونے سونا نہیں آتا کہ میں آئے چرا شریف آدمی جاہا کر ہوں آپ لوگ جنگ لوگ جاہے آپ نے بڑے دین کا کام کرنے اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیک اعتزام بکر دی اب سونے در بڑے دور سے یہ بات ہے کہ میراج میراج نبی اس کے اسباب کیا تھے کیونکہ میراج کا واقعہ تو سب کو بتایا اسے سبق ہم کیا سیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا اعلان اسحار فرمایا نبوت پرندے کے بعد اور ہمارے یقید ہے تمام نبی اور رسول پیداشی نبی ہوتے ہیں نبی اور رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیداشی نبی بھی تھے پیداشی رسول بھی تھے علیہ السلام لیکن وحی کہ ملنے کے بعد آپ نے زمانہ فترت گزرنے کے بعد تین سال آپ نے خاموش تبلیغ فرمائی پہلے آپ نے تبلیغ فرمائی سب سے پہلے آپ نے دعوت دی حضرت خدیجہ حضرت علیہ اس آج جس کا جو یوٹیوب پر بیان ہے پاکیزہ موہ امائی تو اس کو اگر آپ موقع میں نے تو سنیں اس میں اس آج سے تفصیل دی ہے کہ اما خدیجہ بہت بلند پایا خاتون تھی صاحب علم خاتون تھی اور بڑی سوج بوجھنے والی خاتون تھی ان کی قزن ورقہ بن نوفل رضی اردانوں کے پاس وہ اکسو جائے کرتی تھی اور وہ بھی منتظر تھی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کا وجدان اس لیول پر پہنچ چکا تھا میں نے جو تحقیق کی تو میرے دل میں تو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور بڑھ گئے تو ان کو پورا یقین تھا کہ یہ جو نبی ہیں یہ میرے شوہر ہی ہیں لہذا نبود سے پہلے ایک دن آپ اپنے شوہر مطرم صرف غلگیر ہو گئی اور ارز کیا کہ میرا بھی جناس ارز کرتا ہے کہ آپ کی وہ بزرگ ہستی ہے جن کو نفوت ملنے والی ہے لہذا جب آپ اللہ کے نبی بن جائیں تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیجئے گا تو لہذا انہوں نے فرم کلمہ پڑھ لیا اس کے تین کا علم کا ہونا وہ پر جنب تمہیں سکھنے باتا ٹھیک ہے جی اچھے اگلی بات پھر سیدنا علی سیدنا علی نے جو دس سالہ بجے تھے انہوں نے سوال جو آپ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ باتیں شاق گزری آپ نے فرمایا اچھا اس کا ذکر کسی سے نہ کرتا پھر ایک رات میں اللہ تعالی نے ایمان سیدنا علی کے قلب مبارک میں داخل رہا کیا رضی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے پھر سوال جو آپ کیا اور پھر اسلام قبول کر دیا اور آپ نے فرمایا لیکن ابھی آپ نے کسی کو بتانا نہیں لیکن جب آپ نے اسلام پیش کیا سیدنا علی بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انہوں نے فوراں قلب پڑھ لیا اس لیے حدیث شیف کا مفہوم ہے میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ سوچا کچھ غور و فکر کیا کچھ تاندل کیا لیکن میرے صدیق نے فوراں اسلام قبول کر دیا اور اس کا آپ نے اظہار پردہ فرمانے سے پہلے بھی فرمایا کہ تمام لوگوں کے احسانات مفہوم یہ ہے میں نے جس قلب بدلہ دے دیا ہے لیکن میرے صدیق کو بدلہ میرا قلب دے اچھا تو یہ عقیدے قتل ہیں ہمارا اہد سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے میرے ماں باپ قرمان سیدنا علی کی قدم رضی اللہ عنہ کی قدموں کی خواب کیوں ان کا مقام بہت بلند ہے ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے لیکن ہمارا اہد سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے افضل البشر باز زنبیاء بے تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیص طور پر ہم ویلی میں نے نومسل سوسائٹی اپنے بچوں کو یہ چیزیں گھروں میں سکھانا بہت ضروری ہے میری تو کچھ نصیبی تھی کہ میں نے ایک ایسے گھر میں آن کھولی کہ میری والدہ مصرمہ بڑی صاحب علم تھی میرے والد صاحب بڑے صاحب علم تھے میرے والد صاحب علماء مشکر کا باقت عدد فرماتے تھے بہت محمدت لکھتے تھے تو مجھے تو یہ چیزیں بچکل میں مل گئیں مفت میں فر فری لیکن اس نومسل موچنے میں ہم اپنے کچھوں کو یہ چیزیں سکھائیں اچھا پھر سیدہ بھوکر صدیق عدی اللہ عنہ بھوک نے فوراں دعوت دیرا شروع کر دی چلا چاہے حضرت عبدالرحمان بن عوف حضرت صاحب بن عبیب قاس تو زگاہ بن عوام یہ دیگر شخصی تھے حضرت عبدالرحمان بن عبر صدیق عدی اللہ عنہ کی دولت اور تبلیغ سے اسلام پر بھول کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ربو پہشان تھے وہ عائل سیدہ ابو بھول صدیق کے پاس تو سید ابو بھول صدیق میں سے سمجھایا کہ اے عثمان آپ مرشللہ نے سمردار آدمی ہے آپ سید سروت انسان ہیں اللہ نے آپ کو مولد مولد دولت دیا ہے آپ تاجر ہیں یہ بھول نہ یہ سنتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم ان کو بناتے ہیں نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہ ہمارے مشکل کشاہ کیسے ہوگا سکتے ہیں اور یہی ہم بات نہایت عدم کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو عرض کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے بہت محبت رکھیں ہم بھی محبت رکھتے ہیں جب آپ ان کو خود خسل دیتے ہیں ان کی خود تدفین کرتے ہیں ان کو تفنا دیتے ہیں پھر آپ ان کو بکارنے شروع کر دیتے ہیں افلا تاقیدون تم اقل اسمان کیل نہیں کرتے تو اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کی تبلیغ سے پھر سیدہ عثمان بھی اسلام قبول کی ٹھیک ہے پھر ابو ضبط فاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے پھر تو انہوں نے ابو جہل سے بدلہ لیا ہے کیونکہ ابو جہل نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین فرمائی تھی تو بدلہ لیا ہے اب پھر کلمہ پڑھا اب پوری رات کا زبزب میں رہے اور پھر مسجد الحرام میں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جب انہوں نے دعا کی ہم بھی جب سٹک ہو جائے نا تو پہلے کام کیا کریں رجوع اللہ انعبت اللہ یہ کام کرے کر کے دیکھیں اس کے بہت اچھے نتائج براہ کریں تو انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایمان و یقین سے بھر دیا پھر وہ کہے اور انہوں نے ارس کیا اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ کا دین دنیا اور معافی ہاتھ سے محبوب ہے اسی لئے تو آپ کا حضرت عمی رحمدہ رسی اللہ علیہ وسلم محمدت ہے حضرت ابو تعالیٰ بیٹر رہے ایک وقت آیا کہ حضرت ابو تعالیٰ کہ بس پورا تیلیگیشن آیا قریش مکہ کے سرداروں کا اور انہوں نے ایلیمیٹن دیا ٹرائیگل سسٹم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھوں ڈال نہیں سکتے دیرکلی ابو تعالیٰ کی کفالت میں تھے آپ تو حضرت ابو تعالیٰ مگر حضرت ابو تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے گھتیجے مجھے اس عزمائش میں ڈال جو میں پرتاش نہیں کر سکتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب حضرت ابو تعالیٰ بھی مجھے چکڑ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا یا عم اے میرے چچا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور میرے ہاتھ پہ یہ چاند رکھ دیں پھر میں بیس دعوت کو نچھکا جب حضرت ابو تعالیٰ نے اور ہمارے اہل سنت اور جماعت کے علماء کا یہ موقف ہے کہ حضرت ابو تعالیٰ کا نام ہمیشہ عدب سے دیا جائے تو حضرت ابو تعالیٰ نے پھر اس مقام پہ کہا اے میرے خدیجے جاؤ میں آپ کو نہیں رکھوں گا اس کے بعد پھر عطمہ آیاب کے پاس شرائط لے کے اور آپ نے اس کی باتیں سنی اور جواب میں حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی اور جب اس نے یہ آیات سننی تو پھر آپ کے لگوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس نے جا کے اپنی خوف کو کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو نہ شاعری ہے نہ ہی جادو ہے اس کے بعد پھر پانچ نبوی میں موجزہ شبق القبر واقع ہوا پھر ہجلت اولہ پھر جانبِ حفشا پھر دربارِ نجاشی میں خضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی وہ تقریر دل پذیر کیا وہ تقریر ہے جو انہوں نے دینِ اسلام کے اور سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کی ہے نجاشی کے سامنے پھر چھے نبوی میں آکے سیدہ عمر اسلام قبر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اور اسلام کو قوت حاصل ہوتی ہے سات لقوی میں سوشل بائٹ آٹ پونے تین سال تک بچے بھرک بھرک کے روتے تھے کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی یہ ہمارے پروگلمز یہ تو پروگلمز نہیں ہیں یہ تو پھول ہے پھول these are flowers جن کا ہم نے پروگلم سمجھ دی ہے یہ آج کل کی ماشاءاللہ لا قوة اللہ بللہ مسلمان ذرہ ذرہ سی بات پر سٹریس ہو جاتی ہے ذرہ ذرہ سی بات پر ڈیپریشن ہو جاتی ہے ذرہ ذرہ سی بات پر انگزائیٹی ہو جاتی ہے اوہ اللہ کے بندوں یہ تو کوئی پروگلمز نہیں ہیں جن کو تمہیں پروگلمز سمجھا ہوا فجر کے لئے سبحاناللہ اوٹ نہیں سکتے یہ تھے مسائل ان کو مسائل کرتے ہیں میرے بھائی بھی ہیں ان کو مسائل کرتے ہیں تصور کریں ہمیں ایک دن بھوگ لگی اور کھانا نہ ملے ادھر پونے تین سال اور یہ ہمارا جواب ہے ان لوگوں کو اور اس شیطان کو جو کہتا ہے عربی سیکھنے کی بھی ذلق نہیں ہے اور اس کی زبان اس کی نجس زبان سے صحابہ اکرام بھی محفوظ نہیں ہے تمہیں کیا بتا صحابہ اکرام کون تھے مجھ جیسا گناہ گار تو آج کل کے نیک بندوں کی قدموں کی خواب نہیں ہے تم باتے کرتے صحابہ اکرام کی جنہوں نے سیدنا محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا انہیں اکرام تھے جن کی حیات زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے آیات ناظر فرما دیں کہ میں کہ اللہ ان سے راضی ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں زبانیں کھولیں اور ہمارا یہ مسلمانوں کا عید سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کی بہور یہ کیا ہے جنت کے آغات ہیں ایک ایک صحابی کی قبر جنت کی بابوں میں سے اچھا پھر دس نقبی میں وہ ختم ہوتا ہے تو دس نقبی میں حضرت ابو طالب فوق ہو جاتے ہیں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ فوق ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں چار سو سال پہلے جو مختبات دیکھیں عمدد الدرفسانی رحمت اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی انہوں نے لکھا ہے خیر البشر دار باب لکھا ہے سید البشر وقت بشر ہوتے ہیں ان کی بشریت کا انکار قرآن و حدیث کا انکار ہے معاذ اللہ کس قدر غم آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو لیکن یہ سیرت مجھے تو سیرت دبی سے جنون کی حد تک مہتد ہے بہت سکور ملتا ہے اور سیرت پڑے کونسی حضرت مولانا ادریس کا بھی رحمت اللہ علیہ کی انگلیش میں ایک جس پریشن ہو چکی ہے میں نے اگلی دن آپ کو دیا ہے بیڑا بیڈیو دن میری ہے نا اس کو ہورٹ دے آگے بھی انشاءاللہ نا تو سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر حضر بل بلال اس کو غم قصر اور بس اہلِ عرم حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس دوران سورہ یوسف میں ناظر ہوئی ہے لیکن میں نے سنا ہے اور اس کے بعد آپ آپ کی تعلیف قلب کے لئے اے میرے محبوب اب غم صلی اللہ علیہ اے میرے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ دِكْرَكْ بِعِزَّتِ وَجَلَالِي قیامت تک جب میری تعہید کی شہدت دے جائے گی اَشْهَلَا لَى الْلَى اللَّهَ وَأَمْ بِعَرِهِ مَحْبوب آپ کی رسالت کی بھی شہدت دیں گے محبوب اَشْهَلُ أَنَّا مُحَمَّدَ الرَّسُولُ الْلَى रَّسُولُ الْلَّهِ آپ غم صلی اللہ ہو اس کے بعد پھر آپ یہ لے کے بسم اللہ آپ یہ دعوت لے کے طائف جاتے ہیں اور طائف میں آپ کی اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے پھر آپ ہاپس لڑتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آپ کی انٹری جو ہے سبحان اللہ وہ مشکل ہو جاتی ہے مکہ مکرمہ میں آپ کی انٹری واپس مکشل ہو جاتی ہے تو پھر ایک صاحب آپ کو امان دیتے ہیں آپ یوں سمجھ دیں آج کر کے دول میں کہ وزا ملتا ہے آپ کو تو اس کی امان میں آپ دلارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں یہ سب حالات جب ہو جاتے ہیں تو ستائیس رجب کو آپ کو میراج فصل ہوتی ہے ستائیس رجب کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے قرآن و سنت سے ثابت دس نبوی گزر گیا اقتلاع اور آزمائش کی سب منزلیں دہ ہو چکے ذلت اور رسوائی کی کوئی نو ایسی باقی نہ رہی یہ جو خدا بند ذل جلال کی راہ میں نہ پرداشت کی گئی ہو اور ظاہر ہے خدا رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائی عزت اور رفت اور سوائی میراج پر ترقی کے کیا ہو سکتا آپ کو میراج حاصل رکھ دیئے ایک شب آپ حضرت عمی حانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں آرام فرماتے ہیں نیم خوابی کے خوابی کی حالت میں چھت پھٹتی ہے اور جبرائیل اور میکائل آپ کو جگہتے ہیں اور آپ کو اچھا جگہ کے مسجد اور حرام کی گھر لے جاتے ہیں اور وہاں آپ حتیم میں جا کے پھر لیٹ جاتے ہیں اور جبرائیل امیر اور میکائل آپ نے آپ کو جگہ کے آپ کو پھر زمزم کے کوئے پہ لے جاتے ہیں اور وہاں آپ کا قلب مبارک نکال کے زمزم کے پانی سے دھوہے جاتا ہے اور ایک سونے کا گورڈن پریکٹر لائے جاتا ہے سونے کا تشت جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوتا ہے اور اور اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کے سینہ پھر ٹھیک کا دے جاتا ہے اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاطر من نبیین آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ قرآن ایک سو قرآن کی آیات کتنی آیات دو سو احادیث انکلونگ متواتر احادیث سے ثابت جس طرح قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے اس طرح متواتر حدیث کا انکار بھی نہیں کر سکتے اچھا اس کی طرح ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر گوراک کیوں پر آپ بیٹھ کے پھر آپ آپ کو سفر شروع ہوتا ہے پھر آپ بیت المقدس پھر آپ کو راستے میں علم برزخ کا مشاہدہ کرائے جاتا ہے اور مختلف مشاہدات کروا کے پھر آپ پہنچتے ہیں بیت المقدس وہاں کون لوگ انتظار کر رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے حساب حساب یہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ بات میں آنے والے یہ شخصیتیں یہ معنی تھی جھوٹ وہ ایک شخص کسی کو تبلیغ کر رہا تھا اب ایسی دہوسر تھی اس نے اس کا نام لے کے کہہ رہا تھا علیہ السلام میں کہہ رہا تھا میں نے خود دیکھا حساب اچھا نہیں ہوا تھا اس کا اللہ اندللہ اندلہ تو وہاں کون لوگ انطلاع کر رہے تھے سیدہ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدہ ایک سارے سلام اور پھر جبراہیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھوں بڑھو اور آپ کو آگے کیا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ امام المرسلین بن جائے پھر آپ کو میرائش حاصل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانی دیکھ رہے اب ہم آتے ہیں منکرین حدیث کی در ٹھیک ہے ان کا حد ان کا کیا سٹیٹس ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں چند کتابوں کے ریفنس آپ کو دیئے جاتے ہیں یوٹیوب کی ذریعے بھی بھائی اور مہدو ان کتابوں کے نام نوٹ کر لیں مرشان آپ سب سہب سنت سنت کا مقام اور فتنہ انتاری حدیث مفتی آزم پاکستان مولانا محمد رفی عثمانی صاحب آمد برکا لہذا حضرت دیکھتے ہیں اقتدام میں سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے کہ انسان اپنی رائے چلانا چاہتا ہے جب اپنی رائے کو ختم کر دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ کے حکم کو تسلیم کر دیا جائے تو سب جھگڑے ختم پھر آگے لکھتے ہیں یہ چل آیات قرآنی اس کے علاوہ متدد آیات ہیں جن سے ثابت ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ اور صلی اللہ کا حکم ہے اچھا وہی اللہ کا حکم ہے ایک بات سمجھ دیجئے آج کل ایک بہت خطرناک فتنہ ہماری موجود ہے ہمارے ملک سمیت اور کئی ممالک میں یہ فرقہ پایا جاتا ہے یہ گروپ پایا جاتا ہے یہ چھپا ہوا فرقہ ہے دشمر اسلام ہے یہ اپنا کفر چھپاتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے حالانکہ مسلمان نہیں ہے وہ منکر حدیث کا فرقہ ہے یہ فتوہ دکھا ہے کس رو کس نے دی یہ عجز اس میری طرف منصوب نہیں کرنا چکہ یہ عجز مفتی نہیں ہے میں تو ایک طالبیل کے حصیت سے گمے کر رہا ہوں احادیث کی اقسام مرفوع حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جس میں بیان کیے گئے اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث پھر مرسل حدیث جس حدیث کی صندقی اخیر سے راکی کو ساکت کرتی لے جائے اچھا اس طرح پھر حدیث کی اور بھی اقسام ہے اچھا حسن ہے دعیق ہے صحیح حدیث جس کتاب کے مصدف نے صرف حدیث صحیح گھر کا ارتضام کیا ہو جیسے کہ صحیح بہاری اور ترمزی اور صحیح مسلم جامع حدیث جس کتاب میں آٹھ انوانوں کے تحت حدیث لائی گئی ہو اچھا آداب تفسیر عقائد فتن احکام اشراعت وغیرہ اشراعت مسلط جسا مسلط احمد بن حمبل رحمہ مللہ جس کتاب میں تردیبے ہیں صحابہ سے حدیث لائی گئی ہو اچھا اب آتے ہیں ہم مرفوع متواتر حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر کے ساتھ مہراج پہ جانا باڈی ری جنی یہ مسلمانوں کا متواتر عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا اور متواتر احدیث سے ثابت ہے متواتر احدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق ایس علیہ السلام کی رفت اور نزول تو یہ وہ عقائد ہیں جو متواتر احدیث سے ثابت ہے ادل ایک مفتی ساتھ ہے میرے دل میں ان کا بہت عدب ہے کیونکہ کچھ سنتے رہت ہوں بہت تھنڈے رزاد کے مفتی ہیں اور ماشاءاللہ کافی دنیا بھی کھرے ہو گئے ہیں اور وہ بہت ہی عام مسلمانوں کا ایمان پچانے کے ری فکر من رہت ہیں کیونکہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو ماشاءاللہ ایمان کہ وہ آف سلام کی خط بہت بہت جتنے ہیں سب وہ مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اس مقام پہ آکے انہوں نے اس ملک کرے حدیث کو انہوں نے بھی پنتوا دیئے میں کام کیا وقت سنگ انہوں نے بدعا دیا اس کو کہ اے شخص تو نبی کریم کی شفاق کا انکار کرتا ہے پھر انہوں نے فرمایا تجھے نبی پاس سنگ کی شفاق حاصل نہ دکھتے وے دلد کے ساتھ یہ تو عام مسلمانوں کا دل دکھانا ہے ہمارے سپاس آر کیا ہے ایک گھنمہ ہے یہی تو ہماری امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کریمی سے ہماری محفرت فرما دیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضر قصر کے ہماری شفاق فرمائیں کی عمل کے اپنی اساس کیا ہے بجس ندامت کے پاس کیا ہے سلامت رہے تمہاری یہ نسبت ہمارا تو ایک بس حضر علی ایک بات کا تم آپ کو کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی کسی نیک انسان سے میں نے خدمت پر ارس کیا کہ دیکھیں امام بخاری رمض اللہ کے پاس قدن دس دزار درم پر کشتی کو سفر کر رہے تھے دزار درم سفی کو بتا دیا میری دس دزار درم ہے اس نے شور مچا دیا کہ میری دس درم گم گئے امام صاحب رحم عمر نے وہ پانی میں ڈال دی تو بخوا کو سب کی تلاشی بھی نہیں ملے بان میں وہ کہتا ہے میری دل میں ایک بات آئی ایک تلی بلن کی حسیت سے نہیں میں پہنچ سرکار ہوں اور نہیں مجھے انحام ملتا ہے میں بہت پڑا گناہ میں نے ان کی خدمت پہ یہ بات کرسکی میں انکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ باقیہ روز بیان کیا رہتا ہو امام بخاری رحمت اللہ کی نسبت سے ہم اب کیا لوگ تک بیان کیا جائے گا جب امام بخاری رحمت اللہ رحمت رحمت ہو سکتا ہے توبہ توبہ طائب وہ کیا ہو لیکن اس کو کوئی بھی رحمت اللہ نہیں کرتا اس من پر حدیث کو بھی شاید اس کے مرنے کے بعد کوئی رحمت اللہ نہیں کریں یہ سزا ان کریم کا ہے اب آگے ہیں لیکن ایک بڑا امان افروس راقی آپ کو سنان رہے آپ کا امان تزا ہو جائے گا تو سٹی ٹیوٹ حضرت کچھ نہیں آگے ماشا اللہ متواتر حدیث is one which is reported by such a large number of people that they cannot be expected to agree upon a life all of them together متواتر حدیث وہ حدیث ہے جس کو اتنی کثیر لوگ نے روائد کی ہو کہ وہ جھوٹ پہ متفق نہ ہو سکے اب آگے چلیں ڈینائنگ متواتر چکہ یہ انگار کر رہے نا کہ یہ مطلق حدیث پہ انگار کر رہے اب اس کے رول سنے آپ رہے پہ آگے 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 متواتر حدیث کا انگار کرے یہ فتوہ لکھا ہے میں کسی کو کفر نہیں کہہ موسوائے ایک گروپ کے جو نبی پاک صلی اللہ کی ختم نبو اقت باقی سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق لیکن آپ سجیسٹن کہ آپ سمجھیں سمجھیں رولنگ کیا ہے اگر کوئی مسلمان جانتے بوچھتے متوکت حدیث کا انگار کرتا ہے وہ کفر ہوگا آگے پھر انہوں نے ریفرس دیئے آگے وہ پھر پس مجود ہیں پھر سمیلر لی کوئی ڈی آئیس من لیتر سمیلر اللہ یا نیریشن جیسی ریفر پھر آئیس 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 سمیلر کی کسی ایک حرف کا کوئی انگار کر دے ایک لفظ کا سبھان اللہ یا مطابق حدیث کا وہ بھی کافی ہو جاتا آگے چاہیں اللہ بک کبیر یہ ہیں خاتھ یا سننم leaving س perché امام غزالی آگے چلے اور رفیس امام ابن تحمی رحم رحم اللہ ان حس فط ال herum 24 پیش 3 or 7 after elaborating some text reported by تواتر like intercession شفاق and like he said among the تواتر سنہ which if one denies them becomes he goes out of this full of islam تو امام ابن تحمیر رحمہ اللہ کبھی یہی مسئلہ اب آگے چلتے ہیں ایک بزرگ ہوگز رہے ہیں یہ بڑا ہی امان افروض دا کیونکہ یہ بڑے محبت ہے حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ ہے کیا نام تھا جی آپ مولانا آحمد علی رحمت اللہ کی قبر سے بھی خوش بہائی اور ان کی قبر ان کی چند قبریں چھوڑ کے نہیں وقت ہے الحمدللہ رسالہ اس کو صادت حاصل ہوئی امان جا کے ان کے لئے سالے سلاب کرتے ان کے لئے رحمت اللہ نظرات کے درجات کو براہ چلیس سال تک جبعہ شرفیہ میں آپ نے ترمیز اشیو پڑھائی دیکھئے اگر ایک تفاہ ایک ساپ مدینہ ملورہ میں رہتے تھے ملورہ تو اس کے دل میں کچھ میل بھاگی آپ کے باہر میں نے کہا میں نے سمجھا پھٹے قرآنیں کپڑے ہوں گے تو اس کو خواب میں نبی پاک سے سلم آئے اور آپ سے سلم پرمیہ ناراضری کا اظہار فرمایا پرمیہ میرے بدینہ سے نکل تو اس نے معفی مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا پہلے میرے مصرح سجا کی معفی مانگی پھر یہ گئے اور مولانا سعید عمد خان سب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں حضرت ملکون تھے مان جا کے انہوں نے ان سے معفی مانگی وہ اپنی کتاب ان کی ایک تو ہے یہ آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں فری پھر ہے قصیدہ توبہ اسماء نبیہ اس میں وہ لکھتے ہیں تو جو فرمایا کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں وَرَدُّ حَدِيثِهِ فِسْءٌ وَكُفْرٌ حدیث کا رد کر دینا کیا ہے فِسْء بھی ہے اور کفر بھی ہے پھر آگے لکھتے ہیں اَحَدِيثُ النَّبِيِّ مُحَرِّمَاتٌ كَمِثْ لِكِتَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث مُحَرِّمَات ہے ہمارے لیے حرمت والی چیزیں ہیں احترام والی چیزیں ہیں مقدس ہیں جس طرح قرآن مقدس ہے اسی طرح ہمارے لیے آدیث بھی مقدس اور آدیث بھی مقدس ہے اور آدیث بھی مقدس ہے اور آدیث بھی مقدس ہے لیکن یہ بیان بڑا اہم بیان تھا اگر کوئی ہم قرآن کا انکال نہیں کر سکتے نمبر ایک نمبر دو ہم آدیث کا انکال نہیں کر سکتے علماء لکھتے ہیں اگر کوئی آن آدیث کا انکال کرے آن آدیث کا تو وہ گمراہ ہے اس کو وہ بڑا کہیں گے لیکن مطمئن کر حدیث کا انکال کرے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اچھا اگر نیکس تھرڈ سورس کیا ہے ہمارا اجمع امت اجمع صحابہ کیا ہے اجمع صحابہ اجمع صحابہ کبھی انکار نہیں کر سکتے اسی طرح اجمع امت کا انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سواد عاظم اور اس دور میں سواد عاظم کون ہے اہل سنت الجمع اور پھر منشزہ شزف النار جو اہل سنت الجمع کو چھوڑ دے گا اکیلا ہو جائے گا اس کو تنہا جہنم کی آن میں ڈالا جائے گا اب آگے سنیں اور پھر ہم آمستان یہ حضرت انشاہ کا کشمیری کا مذہر لارے کی جو کتاب ہے نا حیات عیسی بن مریم اس میں لکھا ہے فرماتے ہیں اجماعی امت کی حجیت پر فقہ کا اتفاق ہے اجماعی امت کی حجیت کے اوپر فقہ کا اتفاق ہے انہوں نے اسے کتاب و سنت کے بعد تیسری بنیاد قرار دیا ہے حتیٰ کہ اہل ظاہر فقہ سے بوت کے باوجود اجماعی صحابہ کی حجیت کے قائل ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علمانِ الاطلاق لکھا ہے کہ اجماع کا منکر کافر ہے اجماع کا منکر ادامہ عظیم واضح درائل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امت محمدیہ کسی غلطی پہ اتفاق نہیں کر سکتے امت محمدیہ کسی غلطی پہ اتفاق نہیں کر سکتے یہ امت دوسروں کے خلاف گواہ ہوگی یہ بہترین امت ہے جو دنیا کے لئے یہ دی گئی ہے اس کا کام عمر بالمعروف و نہیں انی المنکر ہے ان سے اتفاق کرنے والا مومن مخلص ہے اور مخالفت کرنے والا ملہد گمراہ اور علماء امت کا معالد ہے علماء امت کو تشکتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ صحابہ سے لے کے آج تک امت مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفت اور نزول کا ہو یا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی میں راج کا ہو یا مسئلہ شفاعت نبی کا ہو تو یہ ہمارا رد ہے اس شخص کے جو باتیں ہیں یہ شخص بہت آگے بڑھ چکا ہے باللہ عالم اور فائنل میں ارزی ہے کہ جو علماء علماء ان کے نام پہ عدد بنیے گا یہ میری گزارش اور نہ ہی ان کے بارے میں ناصفہ کلمات شکریں بگاڑ دی جاتی ہے یہ تو بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جو لوگ صحابہ کے گصاف ہیں ان کی شیئر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے ان کی شکریں بگلی شکریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے ایک مسلمان قادیانی بن گیا حق آئی دیا اس پر بگن جائے ایک مسلمان نبی اکلی صلی اللہ کی ختم ربول کا ملکہ بن گیا میں نے اکلی آق اسے دیکھ اس کے چیر بگڑ چکا تھا اللہ رحم و غرم کے معاملے کر پائے تو ہم نے نہ صحابہ کا گستاخ بننے ناظر نہ علیہ اللہ کا گستاخ بننے ناظر نہ علماء امت کا گستاخ بننے یہ باتیں بہت ضروری ہیں مفتی رفی عثمان صاحب 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 مولانا مکی حجازی صاحب مولانا عیدیاس صاحب 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 یہ جتنے بھی علماء ہیں ہمارے سروں کے راج ہیں الحمدللہ ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اللہ ہماری آنے وردی نسلوں کو بھی ان لوگوں کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب نمائی پہ نمائی آس خیلال بڑی رہی آی ڈی